شاد صاحب مریم نواز صاحبہ وزرعالہ منتخب ہو چکی ہیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں انہوں نے اپنی ایک پالیسی سپیچ بھی دی ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے مزدوروں سے مطالق جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان سے مطالق ایون جو سٹینٹنگ گروتھ ہے بچوں کی اس سے مطالق ماں سے مطالق تقریبا جو مقاتب بفکر ہیں جتنے شعبیں ہیں زندگی سے وابستہ انہوں نے سب سے مطالق کہا کہ ان کی خدمت کرنا میرا کام ہے سب سے بڑا چیلنج اس وقت مریم نواز کو جو درپیش ہے اور ہوگا وہ کیا ہے مریم نواز صاحب اس لحاظ سے تو خیر خود کسمت خوش قسمت ہے ہی کہ وہ نواز شیف صاحب کی سابزادی ہیں بھتی جی ہیں جناب شہباز شیف صاحب کی اور وزیراعالہ بنی ہیں پہلی خاتون وزیراعالہ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ آج میں یاد کر رہا ہوں کہ انیس سو پچاسی کے بعد پہلی دفعہ کسی وزیراعالہ کو واک اوور ملا ہے الیکشن میں بھی اور جو اپنے الیکشن میں بھی اور سپیچ میں بھی جو اینوگرل سپیچ ہوتی ہے نا جی کہ اپوزیشن نے ان کو واک اوور دیا کہ نہ تو کنٹیسٹ کیا الیکشن اور نہ اسمبلی میں موجود تھی بیٹھنے کی احمد کی دخل اندازی کر سکتی ان کی تقریر کے دوران ایک کا دو کا نعرے بچتے نہیں شاہد صاحب نہیں وہ سوپوزیشن تھی نہیں کہاں نعرہ جب تقریر کر رہی تھی کوئی نعرہ نہیں اس لیے کہ وہ اپوزیشن تھی شاید پھر گیلری سے بجا رہے ہیں وہ شاید کوئی بیٹھے ہوں گے جو چاہتے ہیں میں ویسے حیران ہوں سنی اتحاد کانسل کہنا چاہیے یا پی ٹی آئی کہنا چاہیے پی ٹی آئی تو ختم ہوگی پارلیمانی سطح با کہ یہ فیصلہ انہوں نے فیصلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا واک ور دینے کے لیے کیا کیا مقصد تھا اس کا پچاسی میں جب نواز شیف صاحب کا انتخاب ہوا تھا تو اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں تھی اور وہ بلا مقابلہ منتخاب ہو گئے تھے تو اٹھاسی میں مجھے یاد ہے کہ چند لوگوں پر مجتمع ایک کا پوزیشن تھی اور اس میں ایک فضل حسین راہی صاحب ہوتے تھے انہوں نے ناک میں دم کر دیا تھا نواز شیف صاحب کا جب دوسری دفعہ پی بس پارٹی کے تھے پھر ان کو گرفتار کنانا پڑا ان کو تھانے میں ان کی اچھی خاصی چھتر پولا جس کو کہتے ہیں وہ کیا لیکن بعض پھر بھی نہیں آیا تاکہ اسمبلی ختم ہو گئی اس کے بعد اپوزیشن خواب مسلملی اپوزیشن میں ہوتی تھی پیپلز پارٹی ہوتی تھی یا اس کے بعد پھر ایک دور آیا جب پی ٹی آئی ہوتی تھی تو کبھی کسی وزیراعالہ کو اتنا دوست اپوزیشن مہربان اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن نہیں ملی بزدار صاحب کو بھی نہیں ملی بزدار صاحب کو تو خیر کیا ملنی تھی مطبعہ یہ اس لحاظ سے بری خوش کسمت ہے بزدار صاحب نے کرسی چین کروای تھی ریکویسٹ کر کے کہ ادھر بیٹھتاں پر یہ تنگ کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے جو تقریر انہوں نے کی ہے ایک دور خیر انہوں نے طویل تقریر کی اور جن لوگ انہوں نے بھی تقریر لکھی ہے وہ یہ کل کو میرا خیال ہے مریم صاحبہ کو احساس ہوگا کہ اتنی طویل تقریر اور اتنے زیادہ انہوں نے وعدے کر لی ہیں کہ یہ پھنستی چلی جائیں گی نبا گئے ہی تو بہت اوپر چلی جائیں گی لیکن اگر اس کا فیفٹی پرسنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بھی وہ کر گئی نا تو پھر وہ تاریخ کے سب سے کامیاب ترین وزیرعالہ ہوں بلے بلے ہو جائے کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں انہوں نے ایون شہروں میں وائی فائی بھی سب کو مفد دینی ہے ہمارا آپ کا چھنجٹ اداروں کا اور اپنا ذاتی ختم ہو جائے گا ہمیں جو پیسے خاش کرنے پڑتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ پبلک پلیسز پہ ہوگی ارشاد صاحب وہ پہلے سے تھی شہواشریف صاحب نے دیئی نہیں انہوں نے کہا پورے بڑے شہروں میں پورے ہر شہر کے لیے وہ ایسے یعنی پورے اگلی محلے میں ہر گھر کے سامنے وہ لگائیں گے پوسٹر وغیرہ اور فری ہوگی صاف پانی پورے صوبے کو انہوں نے ہر ایک کو دینا ہے تعلیم کی صحت کی ٹرانسپورٹ کی علاج موالجے کی یعنی ائر ایمبولنس کا بزار صاحب نے بھی ایک دفعہ اعلان کیا تھا لیکن عمل نہیں ہوا تھا وہ بھی ہوگا وہ سارا نہیں یعنی ارشاد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ پچاس کروڑ نوکریاں دس لاک گھر یہ وہی بسی طرح کے سپنے بہت آگے ہے آپ نے سب کچھ دینا ہے کوئی چیز روزگار تک سب کو دے دینا ہے انڈسٹری کو آپ نے ترقی دے دینا ہے آئی ٹی زون جو ہیں آئی ٹی سٹیز بنا دینے ہیں کسی اگر وہ آئی ٹی سٹیز بھی بن جائے میرے تو خیال ہے کہ یہاں کوئی نواجوان نہ بے روزگار ہوگا نہ بے رون ملک جائے گا لیکن خوش آئند ہے خوش آئند کہنا چاہیے کہ اگر وہ اس پر عمل درامت میں بھی کامیاب ہوتی ہیں لیکن پھر ان کو دو کام کرنے پڑیں گے ان کو اول تو یہ ہوگا کہ یہ بیروکریسی تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے یہ تو آپ جتنا زور لگا لیں یہ نہیں ہے وسائل کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ کیا آپ کے پاس وسائل ہیں صوبے کے پاس یہ سارے کام کرنے کے لیے لیکن میں ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے لیے وقت پانچ سال بہت کام ہے اتنے سارے کام کرنے کے لیے ارشاد صاحب میرا دیکھیں ایک جو سب سے اچھی بات ہے ایک بڑی اچھی ٹیم آپ کو چاہیے ہوگی اور ترجیحات آپ کو تائے کرنے پڑیں گے کہ پہلا کام کون سا کرنے ایڈے ٹائم یہ کام ظاہر ہے نہیں ہو سکتے میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے آپ کی ترجیحات میں نمبر ون کیا ہوگا مسلمی قنون پہ جو ایک کرٹیسزم رہا ہے بیروکریسی میں بھی ایون میڈیا میں بھی کہ وہ پکن چوز کرتے ہیں ایک مخصوص گروپ آف بیروکریٹس وہ ان کی لائم لائٹ میں ہوگا مخصوص گروپ آف میڈیا پرسز وہ ان کی لائم لائٹ میں ہوگا مریم صاحبہ جب اکرانس دی بورڈ نہیں جائیں گی جب تک جب تک اس ٹیبو کو توڑا نہیں جائے گا آپ سمجھتے ہیں اس میں سے دو باتیں بھی وفاو پائیں گے نہیں دیکھیں میجے اس سے غرض نہیں ہے بالکل کہ وہ پکن چوز کرتی ہیں یا سب کو آن بورڈ لیتی ہیں اصل میں تو ہے کہ ڈیلیوری پرفامنس آپ اپنے مخصوص بیروکریٹ کے ذریعے کریں آپ اپنی مخصوص میڈیا ٹیم کے ذریعے اس کو جاگر کریں یا آپ سب کو آن بورڈ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہے کہ عام آدمی کو انصاف ملنا چاہیے عام آدمی کو تھانے میں عزت ملنی چاہیے عام آدمی کو روزگار ملنا چاہیے عام آدمی کو اشیاء خرونوش سستی ملنی چاہیے اس کے اویلیبل ہونی چاہیے میاری دودھ ملنا چاہیے میاری عدویات ملنی چاہیے علاج موالجے کی تمام سہولتیں اس کو ہوں عام آدمی کو اس سے غرض ہے اس سے کوئی غازت نہیں ہے کہ بیوروکریٹ کون سب ہیلتھ کارڈ انہوں نے ری ڈیزائن کر کے دوبارہ لانچ کرنے کا اعلان کیا کاش کے ہیلتھ کارڈ کو ختم نہ کیا جاتا یہ بہت بڑی نعمت تھی عمام کے لیے نعمت ہے اگر یہ دوبارہ دوبارہ اس کو گرول آتے ہیں ارشاہ صاحب دوسری امپورٹن بات جو انہوں نے کی بزنس سے مطالق بڑی پریکٹیکل بات کی کہ بزنس حکومت نے نہیں کرنا یہ پرائیوٹ لوگوں نے کرنا دوسری جو انہوں نے بات کی کہ ہمارا کام بزنس کمیونٹی کو یا بزنس من کو یا انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ریگولیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے ریگولیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صوبہ اگر آپ کو فری ہینڈ دیتا بھی ہے ون وینڈو دے بھی دیتا ہے تو کوئی حجت جو منسٹریز اٹھاروی ترمیم کے بعد بھی وفاق کے پاس ہیں وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی نوٹس کوئی نہ کوئی گلچ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو کیسے منیج کیا جائے گا دیکھیں دو پرابلم ہیں نمبر ون تو یہ ایک یہ نواز شیف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ بیوروکریسی کو پہلے دور میں بات کر رہا ہوں بیوروکریسی کو فری ہینڈ دیا بعد میں بھی لیکن اس دور میں بہت زیادہ نہیں نتیجہ کیا نکلا کہ مناپلی ہوتی گئی کاروباری طبقے کی کاروبار کے لیے جتنی انسینٹیو اور انیشیٹیو اس دور میں لیے گئے اس کے نتیجہ کیا ہوا پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ خواہ وہ بیوروکریٹ ہو خواہ وہ کاروباری ہو ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی جو ادارہ بنایا جاتا ہے فیسلٹیٹ کرنے کے لیے وہ خود مناپلی اپنی قائم کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ سام بن کے بیٹھ جاتا ہے